میری طرف سے آپ سب کو سلام میں ہوں کرن پیٹر سن جوزف کیتھلک کیتھڈرل ڈائیسز آف راولپنڈی سے ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی ستاون سے چھا سٹھ آیات مقدسہ اب علیہ السبات کے وضائے حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداون نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی اور وہ آٹھویں دن بچے کا ختمہ کرنے آئے اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام ذکریہ رکھنے لگے مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں بلکہ اس کا نام یوہنہ ہے انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے اس نے تقتی منگا کر لکھا کہ یوہنہ اس کا نام ہے اور سب نے تاجب کیا اور اسی دم اس کا موں اور اس کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا اور جہودیہ کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچہ پھیل گیا اور سب سننے والوں نے ان کو اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خدا کا شکر ہوں باپ پربیٹے اور القدس کے نام سے آمین فادر خالد رشید آسی ہولی روزری پیرش مدینہ ٹاؤن فیصل آباد آج 23 دسمبر ہے اور ہم یسو کی ولادت کی عید کے بلکل نزدیک آگے ہیں یہ آخری ہفتہ مقصہ مریم سے منصوب کیا جاتا ہے مقصہ مریم کی شخصیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خداوند میں قائم رہنا خداوند کے کہے کو قبول کرنا اور خداوند خدا میں پوری طرح اپنے آپ کو دے دینا خداوند میں کامیابی ہے اور یہ نجات کا وسیلہ ہے آج کی دونوں تلاوتیں ملاقی کی کتاب سے جو لی گئی ہے اور لوکا کی انجیل سے لی گئی ہے یہ ہمیں صحیفوں کی طرف لے کے جاتی ہے اور جو پرانے اہدنامے کے صحیفے یسو کے لیے بیان کیے گئے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں لوکا کی انجیل اس کے پہلے دو باب ہمیں بار بار صحیفوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ انبیاء نے کیا کہا ہے پیشنگوئیاں کیا کی گئی ہیں اور ان پیشنگوئیوں کے مطابق جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان کے مطابق ہوا ہے اور یسو کی آمند یسو کی پدائش ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خداوند خدا جو کچھ کہتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے آج جو قابل غور باتیں ہیں ان میں یوہنہ کا خاندان جن میں زکریہ اور الیزبات اور یسو کا خاندان جس میں یوسف اور مقصہ مریم شامل ہیں دونوں خاندان پاکیزگی کی طرف جاتے ہیں خداوند پر اپنے ایمان کا مکمل اظہار کرتے اور اپنا سب کچھ خداوند کو سونپتے ہیں اور دونوں اچھے خاندانوں کی تشکیل کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ نجات کا باعث بنتا ہے آج خداوند ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم کس طرحے مقصہ مریم کی طرحے الیزبات کی طرحے زکریہ کی طرحے یوسف کی طرح یوہنہ کی طرح یسو کی طرح اپنی زندگیاں گزران سکتے ہیں اور یسو کا آنا ہمارے لیے کیا امیت رکھتا ہے یسو کا آنا ایک واقعہ ہی نہیں ہے ایک تاریخ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہم اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں جب ہم ایمان کی روشنی سے منور ہوتے ہیں اور ایمان کی روشنی ہمیں اسی طرح ملتی ہے جس طرح الیزبات کو اور مقصہ مریم کو ملی جس طرح ان کے خاندانوں کو ملی اور یہ کس طرح کہ انہوں نے خداوند کو قبول کیا کلی طور پر اپنے آپ کو دے دیا خداوند کے حوالے کر دیا آج کرسمس کا پیغام ہمارے لئے یہی ہے کہ اگر ہم نے خداوند کو نزدیک سے دیکھنا ہے اگر ہم نے خداوند کی گواہی دینی ہے اس کا اعلان کرنا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور خداوند کے کہی پر ہمیں چلنا ہے اور خداوند کی آواز کو سننا ہے اور اس کو نہ صرف قبول کرنا ہے بلکہ اس کا اعلان بھی کرنا ہے خداوند ہمیں یہ تفیق عطا کرے کہ یسو کا آنا جو سب کے لئے نجات ہے یسو کا آنا جو سب کے لئے محبت ہے یسو کا آنا جو سب کے لئے امن ہے وہ ہمیں اس طرف لے جائے کہ ہم چرنی میں بڑے پروکار طریقے سے بڑے ایمان کے ساتھ اس کو نزدیک سے دیکھیں بلکہ اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں اپنے لوگوں میں یسو کو ڈھونڈیں مسیح مارے خداوند کے وسیلے سے آمین